ایک اور سپوت ہمارے جن ان کا تعلق ہے بورے والا سے ایک سپاہی سید انور شہید کا آج یوم شہادت ہے سپاہی سید انور 29 دسمبر 2009 کو جنوبی وزیرستان میں شہید ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہے نمائندہ روحی کاشف چوتری جی کاشف اپٹیٹ کیجئے گا بالکل ملک کی خاطر جانو کا نظرانہ پیش کرنے والے سپوتو کا نام ہمیشہ زندہ جوید رہے گا ایسے ہی سپوت بورے والا کے نواہی گاؤں ایک سو چھالیس ای بی کے سید انور جنہوں نے 29 دسمبر 2009 کو وزیرستان میں دہشت گدوں کے خلاف جنگ کے دوران جان کا نظرانہ پیش کیا آج ان کا یوم شہادت ہے ان کے گھر ابائی گھر ایک سو چھالیس ای بی میں ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں ان کے چچا میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کیسے رویہ تھا آپ کے ساتھ اور کیسے ان کا بحیب کرتے تھے آپ کے ساتھ محمد انور سحید میرے نال بہت پیار کرتے سکے اپنے چھوٹے پہنیانہ بہت خیار راکھتے سکے جدھوں چھٹی ہم دے سکے پہنیانو بہت ٹائم دن دے سکے تیمینو بہت ٹائم دن دے سکے دوستہ نال بھی ملکول جان دے سکے جدھوں چک دے وی چام دے سکے ہر ایک نال پیار محبت نال پیش ہم دے سکے انہوں بچپن دے وی چی فوج دے وی چی جانتا شوق سکے انہوں نے ایفے پاس کارن تو بات چی انہوں نے فوج دے وی چی نوکری جائن کی تھی وہ تو بات چی زیرستان دے وی چی انہوں نے دیست گردانہ لڑ دے ہویا اپنی جان دا نظرانہ پیش کی تا اور حقیقی ایک حدا سے جا ملے بلکل آپ نے سنا یہ چچا کا یہی کہنا ہے کہ وہ ملن ساز تھے انہیں اپنے والد کی طرح ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے دوستوں کے ساتھ مل جلو کا رہتے تھے گل مل جاتے تھے جب وہ چھٹی آج تھے ان کی بیوہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر دیں گے بجی آپ بتائیے گا آج ان کا یوم شہادت ہے کیا پیغام دیں گی اس سوالے سے آپ جی آج ان کا یوم شہادت ہے نو سال ہو گہنے شہید ہوئے تو یہ ہمارے لئے بہت دوک ہے لیکن اس کے ساتھ آتی ہے ہمارے لئے بہت بڑا فقر کا بھی ہے اللہ تعالی نے اس با موقع دیا کہ وہ ملک کے لئے انہوں نے اپنی جان کا نظرنا پیش کیا تو ہمیں اس بات پر فقر ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نظرنا پیش کر کے اپنے آج اندہ ہماری خاندان کا سر فقر سے بلند کر دیا جب برگل آپ نے سنا سعید انور شہید نے اپنی جان کا نظرنا پیش کر کے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ برے والا بلکہ پاکستانیوں کا جو سر ہے وہ فقر سے بلند کیا ہے شہید جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ جوید رہیں گے اور آج بھی ان کے دلوں میں زندہ ہیں یہ کہنا ہے شہید کی فیملی کا جی آج بھی دلوں میں زندہ ہیں بہت شکریہ کاشف